موسیقی نوازکار کے سان سماچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مرکاش اور سب سے پہلے اس وقت کی مکہ سماچاروں پر نظر راشتری اکرشی اور گرامین وکاس بینک یعنی ناباد نے گرامین بینکی پڑھالی میں چالو وطوش کے دوران ایک لاکھ چھالیس ہزار کرو روپائے کا کیا ہے نبیش راجستان کے راجپال کل راج بشو نے کہا جلسل مرحن سے بھو جل ویچارج گردن کی دشا میں کرشی بشو دیالیوں کے ساتھ ساتھ انشکشن سنستانوں کو بھی آگے آ کر کرنا چاہیے کام کرشی ایوام کسان کلیانو راجبانتری کیلاش شاہجی نے کہا دیش کے آٹھ بھوگولک زون میں ہوگا کرشی ویجیان میلے کا آیوجن پیسٹیسائیٹ کو کرشی پاٹھے کرم کا حصہ بنانے پر سرکار کا زور کرشی کو لابھکاری اُدھیم بنانے پر زور چہار گرم کی نوگٹی تہیون سورین سرکار نے وطورش تو ہزار بیس اکیس کے لیے پیش اپنے پہلے بجٹ میں راجبیں کسانوں کے پچاس ہزار روپے تک کے قرض معاف کرنے اسنا تک اور پراسنا تک بیروزگار یواؤں کو وارشک فتحیتہ دینی کی گھوشنا کی بیہار کے کرشی منتری پریم کمار نے بتایا کہ پردیش کے تیرہز دلوں میں جائویک کوریڈور وقصت کرنے کے لیے ایک سو پچپن کرو روپے سوکرت پی جانے کے ساتھ راجے سرکار سبھی ارتزلے میں جائویک کھیٹی کو دے گی بڑھاوہ راشتری کرشی اور گرامین وکاس بینک یعنی ناباد نے گرامین بینکنگ پڑھالی میں چالو وطورش کے دوران ایک لاکھ چیالیس ہزار کرو روپے کا نویش کیا ہے ایک بیان میں ناباد نے کہا کہ گرامین سہکاری بینکوں کو چھاسٹھ ہزار تین سو سنتانوے کرو روپے چھوٹی اوڈھی اور چھ ہزار سات سو چار کرو روپے لمبی اوڈھی کے کرز کے لیے دیے گئے ہیں وہیں شیطری گرامین بینکوں کو چھوٹی اوڈھی کے کرز کے مند میں چودہ ہزار ایک سو اکتالیس کرو روپے ملے ہیں انہیں لمبی اوڈھی کے کرز کے لیے آٹھ ہزار چار سو سترہ کرو روپے دیے گئے ہیں اس کے اترکت لگو وط بینکوں سہت ان بینکوں کو لمبی اوڈھی کے پنر وقت سیواؤں کے لیے سنتیس ہزار آٹسو پنچانوے کرو روپے ملے ہیں لمبی اوڈھی کے پنر وقت سوویدھا کا ادیش دگد پشو پالن مچھلی پالن کرشی مشینری سچائی اور غیر کرشی اکشیتروں سہیت اور نکشیتروں کی مدد کرنا ہے جبکہ چھوٹی اوڈھی کی ایسی سوویدھا اتپادن سممندھی کرشی کی رن کے لیے ضروری ہے مہاراشرک کے مکمونتری ادھر ٹھاکرے نے بتایا کہ مہاتمہ پھولے کرشی رن مافی یوجنا کے تاہر سال دشبلہ چھ پانچ لاکھ کسانوں کے بائیں کھاتوں میں چار ہزار آٹ سو سات کرو روپے جبا کر آئے گئے ہیں ورحان بھون میں پترکانوں سے بات کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ سرکار نے دو لاکھ روپے تک کا قدز لینے والے کسانوں کو رن مخت کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ منگلوار دو پھر تک آدھر کارڈ کے ساتھ دس لاکھ لا بھارتی کھاتوں کا ستیابت کیا گیا اور سات دشملہ چھ پانچ لاکھ کسانوں کے بینک کھاتوں میں چار ہزار آٹ سو سات کرو روپے جمع کر آئے گئے کرو روپے جمع کر آئے گئے اور مکمونتری نے یہ بھی کہا کہ قدز مافی یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے بنائے ایک وشش پورٹل پر پین تیس دشملہ آٹھ لاکھ کسانوں کے کھاتوں کا ویورن اپلوڈ کیا گیا ہے ورطبان میں اتر پردیش میں ایک سو انیس چینی ملے سنچالت ہیں گت پیرائی سترہ دوہزار اٹھارہ انیس میں پردیش کا گنناک شیطرفل ستائیس دشملہ نو چار لاکھ ہیکٹیر تھا اور ایک سو اٹھارہ دشملہ دو دو لاکھ ٹن چینی کا اتبادن کیا گیا پیرائی ستر دوہزار انیس بیس میں کل گنناک شیطرفل چھبیس دشملہ سات نو لاکھ ہیکٹیر ہے سرکار دوارہ اب تک چھاسی ہزار سات سو کرو روپائے کا گننا مول بھوکتان کیا جا چکا ہے جس سے چھالیس دشملہ دوشونی لاکھ گننا کسان لا بھانویت ہوئے اس میں پچھلی سرکاری کی بقایا گننا مول بھوکتان کی دھنواشی دس ہزار چھے سو چون کرو روپائے شامل ہے یہ اب تک کا ریکارڈ بھوکتان ہے پیرائی ستر دوہزار انیس بیس میں کل دے گننا مول چودہ ہزار سات سو نبے کرو روپائے کے ساپیکش آٹھ ہزار چار سو چون کرو روپائے کا بھوکتان کیا جا چکا ہے پیرائی ستر دوہزار اٹھار انیس کے کل دے گننا مول کا سنتانوے دشملہ چار چھے پرتشت بھوکتان کیا جا چکا ہے پردیش میں پہلی بار گننا کسانوں کے بھوکتان کیلئے چینی ملوں کو سرال بیاج پر قرض دینے دی جانے کی اوجنا منائی گئی پردیش کی دو بند چینی ملوں پپرائچ اور منڈیروہ کے اسطحان پر نئی چینی ملے استحاپت کی گئی اور تا پردیش سرکار نے پانچ ورش میں کرشی سے ہونے والی آئے کو دوگنا کرنے کا لکشت تائی کیا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھ کر نئی خرید نیتی لاغو کی گئی ہے پوسا میں آئیوجیت کرشی وگیان میلا کی ترج پر دیش کے آٹھ بھوگولک شیطروں میں ان کے آئیوجن کرنے پر وچار کیا جاگا تاکہ راشتی کرشی انسندھان پریشت کے انسندھانوں سے دیش کے ادھک سا ادھک کسان لا بھانویت ہو سکے پوسا کرشی وگیان میلا دوہ سار بیس میں کینڈیوے کرشی منتی نرین سنگھ توبن نے کہا کہ پردھار منچو نے پیسٹی سائیڈ کو کرشی پاٹھے کرم کا حصہ بنانے کا نردیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ کرشی کو لا بھکاری ادھم مرانے کی ضرورت ہے تاکہ دیش کے سکل گھریل اتباد میں کرشی کے حصہ داری بڑھے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آئی سی اے آر کے سیوہ نبرت تبہ گیانے کو ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے انبھاووں کا اپیو کیا جائے گا تاکہ کسان ان کے انبھاووں سے لا بھانویت ہو سکیں انہوں نے کہا کہ سرکار نے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لقشے کو حاصل کرنے کے لیے فصلوں کی لاغت کا ڈیر گناہ نیونتم سمر تھن مولے ایم ایس پی تائے کر دیا ہے دیش کے آر دشملہ پانچ دو کرو کسانوں کو ملنے لگا ہے پی ایم کسان سممان نے دھی یوجنا کا لاب توبر نے کہا کہ پردھانمت درند مودی نے کرشی کشیتر کو پراتمکتہ دیتے ہوئے اس کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے اور ورش دوہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دوگونی کرنے کا لقش رکھا گیا ہے جمبو کشمیر کے ڈوڑا زلے کے ایک دور دراز کی گاؤں میں رہنے والے بیالیس ورشی کسان بھارت بھوشن کو پرتشت نو نمیشی کسان پرسکار کے لیے چنا گیا ہے یہ پرسکار بھارتی ایک کرشی انسندھان سنستان کی اور سے دیا جاتا ہے بھوشن کو یہ پرسکار نئے دلی میں پوسا کرشی وگیان میلہ دوہزار بیس میں منگلوار کو کیندی ایک کرشی ایم کسان کلیان راج منطری کیلاش چودری نے دیا پرسکار ملے پر کرشی راج منطری نے کہا کہ بھارت بھوشن جیسے کسانوں سے دیش کے انے کسان پریڑنا لیں گے اور کرشی میں نوچار کرنے کے لیے پریریت ہوں گے غورتالبے کی بھارت بھوشن نے اپنے نو نمیشی پریاس کے ذریعے باسٹھ ایکر زمین پر لیونڈر پودھے کی کھیتی کرنا سنبھو بنایا بھالا تحصیل کے لیروت کلینی میں رہنے والے کسان نے بتایا کہ وہ اپنے کھیت میں مکہ اور سبزیاں لگاتے ہیں اور سالانہ صرف پندرہ ہزار روپے کماتے تھے لیکن سگندھت پودھے لگانے کے لیے انہوں نے ٹھیکے پر اترک تزمیلی اور لیونڈر لگانے لگے اور سالان تین لاکھ روپے تک کی کمائی ہونے لگی ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب دوڑا کے کسی کسان کو پرتشت پرسکار ملا ہے راجستان کے راجپال کل راجبش نے کہا کہ چھاتروں کو ڈیجیٹالی کرت ہو کر چوتھی عدیوگی کرانتی میں بھاگیدار بننے ڈیجیٹالی کرت ہو کر آنے والی چوتھی عدیوگی کرانتی میں بھاگیدار ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پستکی اجیان کے علاوہ پریوگ ایوم انویشن کے ساتھ شودھ کی آوشکتہ ہے انہوں نے کہا کہ ورتبان سمیے میں جل کی اپلبدتہ سنگرکشن اور اپیوگ پر شودھ کی مہتی آوشکتہ ہے جل سنگرہن سے بھو جل ریچارج کرنے کی دشاں میں ایک رشی عدیوشی عدیالے کے ساتھ ساتھ انہیں شرکشن سنستانوں کو بھی آگے آ کر کام کرنا چاہیے جھارگن کی نوگٹیتے ہیمن سورین سرکار نے ویتورش دوہزار بیس کیس کے لیے پیکش اپنے پہلے بجٹ پہ راجبیں کسانوں کے پچاس ہزار روپائیت پکتے قرض ماف کرنے اور سنا تک اور پرا سنا تک بیرزگار یوہوں کو وارشک ساہتہ دینے کی گھوٹشنہ کی ہے اس کے ساتھ ہی پچھلے رگوبرداز سرکار کے سوائے شروع کی گیا اکرشی آشیباد یوجنا کو بند کر دیا گیا ہے جھارگن کے بتمنتری رامیشوان اراؤ نے ہیمن سورین کے نترتوالی سرکار کی نوگٹیتہ سرکار کا پہلا بجٹ منگلبار کو ویدھان سباہ میں پیچ کیا ورش دوہزار بیس کیس کے لیے کل چھاسی ہزار تین سو ستر کرو روپائے کے اس بجٹ میں کسانوں کے پچاس ہزار روپائے تک کے رنم ماف کرنے کے ساتھ ہی بیرزگار سنا تک اور پرا سنا تک یوگوں اور یویتیوں کو دو سال تک کرمشاہ پانچ ہزار اور سات ہزار روپائے وارشک ساہتہ دینے کی بھی گھوشہ کی گئی ہے راجب میں تین سو یونٹ تک بجلی اپیو کرنے والوں کو سو یونٹ بجلی مفت دینے کی ویوستہ کی گئی ہے پچھلی لگوبرداز سرکار دوارہ پانچ اکڑ تک کی بھومی والے کسانوں کو دی جانے والی پانچ ہزار روپائے پرتی اکڑ کی کرشی آشیباد یوجنا کو بند کر دیا گیا ہے بہت پر بدھائک دل کے نیتا اور وراجب کے پرثم مکہ منصوری رہے بابولار مرانڈی نے ایمن سرکار کے بجٹ کو پوری طرح نراشہ جنک اور پردیش کی جانتہ کے لئے چھلاوا بتایا بابولار مرانڈی نے کہا کہ یہ بجٹ گاؤں غریب کسان مزدور یوہ بیرزگار سب کو نراش کرنے والا بجٹ ہے وراجب کی جانتہ کو اس سے کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس بجٹ پر نہ تو غریبی دور کرنے کی دشاں میں کوئی پریاس دکھائی پڑتا ہے نہ ہی مزدوروں کے مزدوری بڑھانے پر وچار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ غریبوں آدیباسیوں کے کلیان کے بات کرنے والی سرکار کے منوریگا کے کارے دوس اور مزدوری کے راش بڑھانے کے دشاں میں بھی سرکار پریاس نہیں کیے گئے سرکار منوریگا کی مزدوری بڑھا کا تین سو روپے کر دیتی تو غریبوں کی آئے میں بڑی بردھی ہوتی بیہار کے کرشی ونطری پریم کبار نے بتایا کہ پردیش کے تیرہ زلوں میں جیوک کوریڈور وقصت کرنے کے لیے ایک سو پچھ پنٹ کرو روپے سرکرت کی اجوانے کے ساتھ راجہ سرکار سبھی ارتے زلوں میں جیوک کھیٹی کو بڑھاوا دے گی بیہار ودھان سبھا آمے ویتتوش دوہزار بیس اکیس کے لیے کرشی ویبھا کے تین ہزار ایک سو باون دشملہ آٹھ ایک کرو روپے کی بجٹیے مانگ پر چرچہ کے بعد سرکار کی اور سے بحث کا جواب دیتے ہوئے کبار نے بتایا کہ پردیش کی تیرہ زلوں میں جیوک کوریڈور وقصت کرنے کے لیے ایک سو پچھ پنٹ کرو روپے سوکرت کی جانے کے ساتھ راجہ سرکار سبھی ارتے سر زلوں میں جیوک کھیٹی کو بڑھاوا دے گی انہوں نے کہا کہ راجہ کے بکسر سے بھاگل پر زلے تک گونگا ندی کے دونوں کنارے یہ جیوک کوریڈور وقصت یہاں کیا جا رہا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں ایک کیند سرکار نے پچھڑ زلوں کا کائے پلٹ کرنے کے لیے ایک سو بارہ زلوں کی پہچان کی تھی حالکہ ان پچھڑوں ان زلوں کو پچھڑا زلہ نہ کہکا سرکار نے انہیں ایسپیریشنل ڈسٹرک کا نام دیا تھا ان زلوں میں کیند سرکار ایسپیریشنل ڈسٹرک نے شکشہ سواستے اور پوشن جیسی یوجناوں کا پربھاوی کریان میں سنشت کرنے اور اسے مکہ دھارہ میں جوڑنے کی کوشش کی ہے دلی میں آجیت کائرکرم میں پریورتن کے مدعے پر سواستے شکشہ اور مہیلہ امم بال وقاص منتفالے نے اپنے آنکڑے جاری کیے موقع پر نیتی آئیو کے سیئی او امیتاب کانت نے زلے میں وقاص پر زور دیا توڑی لیکنی انڈسٹرک کو سولد joinی Amerika فرمان الدیا رئیان still ہمیدائی which to build جو یہاں emissions ہمئے کوش انسان institute aan اس کے بbled so Laura ہمیدatlANTے کی کچھرک سڑی جواست داثنگ دیو آمد ای لی جڑی دیو بی انڈیا اور میں بہتا ہوں کہ یہ نہیں کرتا ہوں کہ پہلے دن سکتر انٹرپرائز موجودہ فصل بیمہ یوجرہ کے تحت پریمیم میں بدلاو ہو سکتا ہے کینڈر منتری مندر کی بیٹھاک میں یوجرہ میں بدلاو کو منظوری ملنے کے بعد اس کے پریمیم میں سنشودھن کیا جا سکتا ہے یہ ایک ادھکاری نے یہ جانکاری دی ہے سرکار نے پردھار منتری فصل بیمہ یوجرہ دو دشملہ شون میں کئی بڑے بدلاو کیے ہیں یوجرہ کو کسانوں کے لئے ویکلپک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پردھار منتری دن مدیریں فروری دوہزہ سولہ میں اس یوجرہ کے شروعات کی تھی قرض لینے والے کسانوں کے لئے یہ انیوار تھا کہ وہ فصل بیمہ یوجرہ کے تحت بیمہ قبر لے برتمان میں دیش میں کل اٹھاون پرتشت کسان قرض لیے ہوئے کسان ہیں سرکاری سوامی توبالی اس فصل بیمہ کمپنی نے حالہ کی یہ نہیں بتایا کہ بیمہ پریمیم میں وردھی ہوگی عطفہ نہیں لیکن وششنگیوں کا کہنا ہے کہ کچھ خاص طرح کے جوکیم قبر کے لیے اس میں وردھی ہو سکتی ہے مہیلہ کو مضبوط کرنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آدھی آبادی کا آردھک سشکت کرنے کرنا بہت ضروری ہے گندر کی نرد مودی سرکار اپنی نیتیوں اور کاریوں کے ذریعے اس مقصد کو کیسے کر رہی ہے پورا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں مہیلہ سشکت کرنے کا ایک اہم پہلو ہے آردھک سشکت کرن پیسہ کمانے کی طاقت مہیلاؤں کو دیتی ہے آتن نربھرتا اور سوابیمان کا سممان جو ان کے لیے زندگی کو اپنے بل پر جینے کا راستہ پرشت کرتی ہے اسی لیے کندر سرکار پچھلے پانچ چھ سالوں سے لگاتار مہیلاؤں کو نیتیگت اور سنستھاگت ستر پر اس طرح کا محول پردان کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مہیلائیں کاریبل کا حصہ بنے ادھمی بنے سوروزگاہ کی رہ چنے The women entrepreneurs here to take advantage of CII We've been doing a lot of work A. in terms of policy advocacy So taking inputs from entrepreneurs And sort of communicating this to the government Secondly what we've also been doing is Connecting startups with industry players What we should do is do what India needs So we decided to begin with youth with disabilities from villages And 30% at least should be girls Because they are the most vulnerable My leadership team, my core team as I call it Is 70% women My overall team is 50-50 male women So I think overall my investors, my board Are actually about 80% men So they've chosen to bet on a woman entrepreneur So we've been doing a lot of work So we've been doing a lot of work آدھار دے رہا ہے مہیلاؤں کا آرثک سشکتی گرن ممتا چوبڑا ڈیڈی نیوز سرکار نے پیاج کے نریات پر لگی پابندی ہٹانے کا نرویں کیا ہے قیمتوں میں صدہار اور آپورتی بہتر ہونے کے ساتھ پندرہ ماہ سے پیاج کی سبھی قسموں کے نریات پر کوئی روک نہیں ہوگی اس کے نریات پر قریبا چھ مہینے سے پابندی ہے ویڈیش ویپار بہن دشالے نے پیاج پر نیوٹم نریات مولے بھی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ڈی جی ایف ٹی نے ایک ادھی سوچرہ میں کہا ہے کہ پیاج کی سبھی قسموں کا نریات پندرہ ماہ سے مکتو ہوگا مہراشو کے ناسک زلے کے کئی حصوں میں پیاج کے گھرتے دام کو لے کر کسان ویروت پردرشن کرنے لگے ہیں ارہی کاریون کے انصار سونوار کو لاسل گاؤں میں پیاج کا اوسط مولے ایک ہزار چار سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل رہا لاسل گاؤں دیش کا سب سے بڑا پیاج بازار ہے بانیجہ اور دیوگمنٹری پیوش گول نے کہا کہ اس نروے سے کسانوں کی آئے بڑھانے میں مدد ملے گی جل شکتی ابھیان ساماجک ذمہواری کا حصہ بنتا جا رہا ہے فشل دینوں یو پی میں بھارہ سرکار کی ٹیم نے جل شکتی ابھیان کی تیاریوں کو اجازہ لیا بھرمڑ میں ٹیم نے ایٹا زلے میں تالاب، سوکپٹ اور ورشاہ جل سنچائن سسٹم کے بارے میں جان کر لی اتر پردیش کا ایٹا زلہ زلے میں جل شکتی ابھیان کو سفل بنانے کے لیے کیندرے ٹیم نے دورہ کیا دورے میں ادھکاریوں نے کشیتر میں نرمانہ دھین تالاب، سوکپٹ اور ورشاہ جل سنچین تقنیق کا نیرکشن کیا دراصل زلے کے جل شکتی ابھیان سر بلوگ کو ڈارٹ زون میں رکھا گیا ہے جل شکتر میں پانی کی چناؤتی کو دور کرنے کے لیے زمین اس طر پر کام ہو رہی ہے ساتھ ہی علاقے میں لوگوں کو ورکشا روپن کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے مہارت کی جو پندر سے باسٹ بھی کچھ کرنا دورے جل سر کافی نیچے چلا گیا ہے اس کو اٹھانے کے لیے کئی ہو جنائی ہیں بھارت سرکار کی جس کے تحت اور راج سرکار کی جس کے تحت انٹروینشنز کیے جا رہے ہیں جیسے تالاب بنایا جا رہے ہیں جیسے رین وارٹ ہارویسٹنگ کیا جا رہا ہے سوکتا گڑھنے بنایا جا رہے ہیں ٹرینچز بنایا جا رہے ہیں علاقے میں میٹھے پانی کا انتظام کڑی چناؤتی ہے بھو گرب چل کو ریچارج کرنے کے لیے گرامیڈ انچولوں میں دورا کر تالاب، چیک ڈیم، سوک پٹ رین وارٹ ہارویسٹنگ سسٹم کی جا آج ہو رہی ہے جلیسر بلوک کے سبھی ودیالہ پنچائت بھون اور سرکاری بھونوں پر رین وارٹ ہارویسٹنگ سسٹم لگانے کے نردیش دیئے گئے ہیں جلوشکتی احیان کے لیے گرامیڈوں کو بھی جاگرک کیا گیا ہے ہمارے جلے سر میں نمکین پانی پینے کو ملتا ہے بہت بڑا علاقہ ہے تیس چالیس پچاس کلویٹر کے انترگت اس لیے جن سلکشن بہت جلوری ہے اس میں ایک سجھاو بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو گندے پانی کے جو بورنگ کر کے لوگ پانی ڈال رہے ہیں چالیس فٹ کے سٹیٹا پر اس پر بھی روک لگنی چاہیے دو ہزار بائیس تک ہر گھر کو نر میں پانی ملے اس کے لیے ید دستر پر پریاز ہو رہی ہیں گاؤں میں ہو رہے وکاس کاریوں کی آن لائن اپلوڈنگ ہو رہی ہے عشان ندی پر جل شکتی ابھیان کو سفل بنایا گیا ہے جنتہ سے جل شکتی ابھیان کو سفل بنانے کے لیے اور ایک جناندولن بنانے کے لیے پریلیت کیا جا رہا ہے بیرل ریپورٹ جی ڈی نیوز ایٹا اترپردیش اترپردیش سرکار نے بجلی گرہنگوں کو رہا دیری کے لیے قدم اٹھایا ہے اور اس کے تحت بجلی بل نہیں بھرنے والے کسانوں سمیت ان گرہنگوں کو اپنا بخایا چکانے سے جوڑی دو یوجناؤں کی سمیسیمہ اکتیس مارس تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے یہ یوجنائے ہیں آسان کشتی یوجنہ اور کسان آسان کشتی یوجنہ آسان کشتی یوجنہ کے تحت چوک کرنے والے چار کلو وارٹ تک کے گرہنگ آتے ہیں مہین کسان آسان کشتی یوجنہ کے تحت نیجی ٹیوب بل رکھنے والے گرہنگوں کو راحت دینا ہے اتھا پردیش کے بجلی بنگٹری شرکان شرما نے سبھی گاؤں پرمکوں کو پتھ لکھ کر کہا کہ چونکہ ربی فصلوں کی کٹائی قریب آ رہی اسمی کسانوں کو بقایا لوٹ آنے کی سمیسیمہ بڑھائی جانے سے مدد ملے گی جبو کشپیر کے ادھمپور زلے میں سرکار دوارہ چلائی جا رہی جیوکا پر یوجنا چھوٹی اور مجھولے کسانوں کے لیے وردان ثابت ہو رہی ہے اس یوجنہ کے ذریعے زلہ پرشاسن کسانوں کے آج جیوکا کے لیے کرشی یوگ بھومی کی سچائے اور جلس انگرکشن کے لیے کارے کر رہا ہے جیوکا کے تحت زلہ پرشاسن منوریگا مدہر منتوی کوشن بکاس یوجنہ اور گاؤں کی اور لوٹو کارٹرم کو ایک ساتھ مل کر کسانوں کی بہترین کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ نردھاری دھن رواشے کا استعمال کر ارہکتم پرورام پرابط کیے جا سکے ادھمپور میں زلہ پرشاسن دوارہ جلاشائیوں کے نرمان ڈرپس چائے ورمی خاد مشروم اتپادن جیسی گتویدھیوں پر زور دیا جا رہا ہے جس سے غریب سے غریب کسان آجیوکا کما سکے اور اپنے جیون سطر میں ادھار کر پریوار کا پارن پوشن اچھے ڈھنسے کر سکے میں بہت پرانا جو جیمیداری سبجی کا کام کرتا تھا آج سے تیس سال پہلے ابھی تاکہ جو بھی کاروبار کیا ہے جیمیداری سے ہی کیا ہے لیکن ہمارے کو آئے دن تک یہ ہی دکھتا تھی کہ ہمارے باہت جل نہیں تھا اہلی گرچر والے دانک جتنا بھی ہے انہوں نے ہمارے کو گھار آکے بتایا ہے کہ ہمارے پاس پانی کا جہاں تلاب بنا کے دییا ہے اتنا بڑا ہمارے کو یہ پیدا ہوگا کہ ہم کام ایسے ہمارا دل بڑھ گیا ہے کام کرنے کا جیدرہ ہم پہلے تیس پردینٹ کرتے تھے ابھی ہم پورا نائنٹی سو پرسنٹ کام کریں گے کھیتی باری شروع سے ہم پہلیو کرتے تھے تو پانی کی کم ہی تھی بہت ابھی ہمارے کو ڈیسے صاحب نے ادھر آگے ایک دیا تلاب نکال دیا ہے اور اس سے ہم پانی جمین کو جہاں تلاب نکال دیا ہے اور سب جی کا کام جہاں پہلے گاتے تھے ابھی اسے دے تڑا جہاں کریں گے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں پردار مہنٹری جی کا اور ہمارے ڈیسی صاحب جی کا ہمارے گاؤں میں آئے انہوں نے دیکھا اور ہمیں تلاب بنا کے دیا ہم بہت خوش ہیں پہلے ہمارے سوچ تھی کہ ہم اس کام کو کریں کھیتی باری والا ہم آئیے کام ہم کریں ہی نہیں جب سے انہوں نے یہ سکیم آئی ہم کو بتائی ہم بڑے خوش ہوئے اور ہم نے یہ کام کر رہے ہیں بڑی مہنٹ سے پہلے ہمارے جو بھی بندے تھے باہر کام کرنے جاتے تھے یہ ایگری گلچلوارے نے اور پردار منتری نے بہت ہی اچھا جو بھی سسٹم کیا ہے گاؤں کے لیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرے کو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے یہ چیز کی پانی کا کوئی سکدہ نہیں تھی پہلے ابھی پردار منتری نے جب یہ جو جنا شروع کی ہے ہمیں پانی کا بھی سوس مل رہا ہے پردار منتری نے سوس جو باتر ہے اس کو ٹیپ کر کے باتر کے جوڈیشی جوز کے لیے ہم جو ہے اور کراپ کی ڈیویسی بھی جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک پیٹ جہاں لانچ کیا ہوگا ہے تو اس میں جو ہم باتر ہم اس میں باتر رویس ٹینگ میں پیٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم پانی کا ٹینگ کی جو ہے اس کے ساتھ ڈیپ اس سسٹو جہاں لگا رہے ہیں اس سے جو ہے ڈیپ کا مطلب ہے کہ پردار موک راپ جو اس کے روٹ جو ہے ہرائزن تک پانی پنچے کا ہم ایک کنسپ لانا چاہتے تھے کہ جل سرنگشل سے جیون پریورتن کیسے ہو سکتا ہے خاص طور پر ہمارے جو سمال اور مارجنل فارمرز ہیں فارمنگ کومنیٹی کے لیے اس پروجیکٹ کے اندر ایک یونیٹ تران کا انٹیگریٹڈ ایکو سسٹم دیا جا رہا ہے جیسے کی جمو اور کشمیر اگر یو ٹی کی بات کریں تو بہت سارے پرینیل سورسیز آف وارٹر ہیں جس میں کچھ نالے ہیں بولیاں ہیں جنلی ان کا پانی ویس جاتا ہے رن آف ہوتا ہے تو ہمارا کنسپٹ سارا اس پلان کے اندر رہی ہے اس پانی کو ہم ایک سرنکشن دیا جائے وارٹر ہارویسٹنگ سٹرکچرز بنائے جائیں تو اسی کے تحت ایک یونیک وارٹر ہارویسٹنگ سٹرکچر بنائے جا رہے ہیں ابھی انیشیلی پورے زلے میں ہر تحصیل میں جہاں جہاں سمال مارجینل فارمز کو ضرورت تھی ہم نے ٹو ففٹی انیشیلی ایڈنٹیفائی کیے ہیں پر جیسے پروجیکٹ کو آگے ہم سکیل اپ بھی کر سکتے ہیں اور ڈالتے خاص خاص خبروں پر ایک بار پھر سرنسل راشویت کرشی اور گرامن ویکاس بینک یعنی ناباد نے گرامن بینکنگ کرنالی میں چالو وقتدرش کے دوران ایک لاکھ چیالیز ہزار کروپائے کا کیا نویش راجستان کے راجپال کل راجمش نے کہا جل سنگرہن سے بھو جل ریچارج کرنے کی دشا میں کرشی وشف دیالوں کے ساتھ ساتھ انیش ایکشن سنستانوں کو بھی آگے آ کر کرنا چاہیے کاریر کرشی وم کسان کلیان راجمنٹری کلاش شعب جی نے کہا دیش کے آٹھ بھوگولک زون میں ہوگا کرشی وگیان میلے کا آیوجن پیسٹی سائیڈ کو کرشی پاٹھے کرم کا حصہ بنانے پر سرکار کا زور کرشی کو لابھکاری ادھیم بنانے پر زور جھارگن کی نوگٹھت ہیمن سورن سرکار نے وطورش دوہزار بیس اکیس کے لیے پیش اپنے پہلے بجٹ میں رجمے کسانوں کے پچاس ہزار روپائے تک کرز ماف کرنے اور سناتک اور پراسناتک دیروزگار یوواؤں کو وارشک سہتہ دینے کی گھوشن کی بیہار کے کرشی منٹری پریم کبار نے بتایا کہ پردیش کے تیرہ زلوں میں جیوک کوریڈور وقصت کرنے کے لیے ایک سو پچپن کرو روپائے سوکرد کیے جانے کے ساتھ راجہ سرکار سبی اور پیس زلوں میں جیوک کھیٹی کو دیگی بڑھاوا اسے کے ساتھ کے ساتھ سوچار میں آجتا ہی نمسکار